السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ ہم سے فون کر کے میسیجز کر کے بچوں اور بچیوں کے نام معلوم کر دیں کہ مفتصاب بچے کی ولادت ہوئی ہے یا بچی کی ولادت ہوئی ہے کوئی اچھا اور خوبصورت سا نام بتا دیئے آپ میں سے بھی شاید بہت سارے لوگ اچھے نام کی تلاش میں ہوں اس لئے سب کے افادے اور فائدے کے لئے میں بارہ لڑکیوں کے اچھے اور خوبصورت نام جن کو آپ پسند کریں گے جو آپ کو اچھے لگیں گے شورٹ اور مقتصر نام ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں معنوں کے ساتھ ان کی مننگ بھی میں آپ کو بتاؤں گا جس سے اس ویڈیو کا مزہ اور دوبالہ ہو جائے گا اور آپ کے لئے اور سہولت ہو جائے گی ناموں کو تجویز کرنے چوز کرنے اور پسند کرنے کے سلسلے میں آج کا ہمارا پہلا نام ہے ارم ارم یہ اچھا نام ہے یہ قوم عاد حضرت عاد علیہ السلام جو ایک نبی اور بزرگ گزرے ہیں ان کے قوم کے ایک قبیلے کا نام ہے ارم جس کا تذکرہ شاید قرآن کریم میں بھی ہے اور واقع ہے اور اگر اس کے آپ مننگ جاننا چاہیں تو سنگے میل اس کا ترجمہ ہے اس کی مننگ ہے سنگے میل تو یہ ٹھیک ہے نام آپ اس کو اپنی بچیوں کے لئے نام رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے اقصہ اس کو اقصہ کے معنی ہے انتہا دور دراز کسی چیز کی لیمٹ اور مسجد اقصہ فیمس جگہ ہے انبیاء کی سرزمین فلسطین میں واقع ہے جہاں اس وقت ظالم ازرائیل کی جانب سے وہاں کے باشندوں پر تشدد کیا جا رہا ہے اور مسجد اقصہ ان کی ٹارگیٹ ہے تو اقصہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اس کے معنی ہے انتہا آخری حد اور دور دراز بھی اقصہ گو کہا جاتا ہے تیسرا نام ہے بشرا بشرا نام بھی اچھا ہے اور اس کے معنی ہے خوش خبری خوشی مسررت تو یہ نام بھی اچھا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنی بچی کا یہ بھی نام رکھ سکتے ہیں چوتھا نام ہے بارقہ بارقہ اردو میں بڑا قاف اور چھوٹی ہا ہے اینڈ میں بارقہ ہے اس کے معنی ہے کرن چمک بجلی بادل بجلی بادل کرن چمک کو بارقہ کہا جاتا ہے اگر آپ اپنی بچی کا یہ نام رکھنا چاہیں تو مناسب ہے رکھ سکتے ہیں پانچ بنام ہے آف ریدہ یہ اردو میں جب لکھیں گے تو علف کے اوپر مد لگے گا اس کے بعد فا پھر را پھر یا پھر دال پھر چھوٹی ہا ہے اخیر میں آف ریدہ اس کے معنی ہے مخلوق پیدا کیا ہوا اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی چیز تو آف ریدہ بھی ٹھیک ہے اور چھتا نام ہے با سی را با علف ساد را اور چھوٹی ہا با سی را اس کے معنی ہے دیکھنے والی آنکھیں اور منظر کشی کرنے والی آنکھیں تو یہ نام بھی ٹھیک ہے ساتوہ نام ہے با زیلا با علف زال اور لام اور اس کے بعد چھوٹی ہا اس کے معنی ہے دریا دل سخی سخاوت کرنے والا دل پھینک جس کو آپ کو کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دریا دل تو آٹھوہ نام ہے تابعہ تابعہ کے معنی آتے ہیں فرما بردار فرما بردار کا مطلب ہوتا ماننے والی اطاعت شعار لوگوں اپنی بڑوں کی اطاعت کرنے والی حکم ماننے والی کو تابعہ کہا جاتا ہے تو یہ تابعہ نام بھی ٹھیک ہے نوہ نام ہے تقیہ تقیہ کے معنی آتے ہیں متقی پرہزگار تقوی احتیار کرنے والی اللہ سے ڈرنے والی خوف خدا دل میں رکھنے والی کو تقیہ کہا جاتا ہے دسوہ نام ہے تائیبہ تائیبہ کے معنی آتے ہیں توبہ کرنے والی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والی گناہوں کی مغفرت کرانے والی یہ بھی اچھا نام ہے آپ اس کو بھی اپنے اچھوں کا نام رکھ سکتے ہیں گیارونا میں سنا سا نون علی پر اس کے بعد حمزہ اس کے معنی سنا کے تعریف مدہ کسی کی بڑائی بیان کرنا کسی کی خوبی خوبی کو تعریف کو مدہ کو سنا کہا جاتا ہے بارونا میں ساقیبہ ساقیبہ کے معنی آتے ہیں چمکدار روشن جو چیز چمکنے والی روشن ہوتی اس کو ساقیبہ کہا جاتا ہے تو یہ بارہ نام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں جو بہت اچھے ہیں آپ ان ناموں میں سے اپنے بچیوں کے لیے منتخب کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ میں نے مننگ کے ساتھ پیش کیے ہیں باقی اگر آپ ان ناموں کے علاوہ کسی اور نام کی ڈیٹیل یا اس کے بارے میں معلومات ہم سے چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں لکھیے گا انشاءاللہ ضرور ہم اس پر ایک نئی ویڈیو بنا کر کے آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے اب فی الحال ہمارے لئے دعا کیجئے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ